مبارک 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 یہ ہمارا لیاری میں بھی سودا بن گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ہر ویڈیو میں کوئی نے کوئی سودا نظر آتا ہے امیتہ بچن سامبا کا گبر تھوڑا سی اس کی کیٹ واغ کو ہمیں دکھائیں یہ ہے بگرا پیڑی لیاری گائے منڈی اور یہاں کے پرائس ہم دیکھتے ہیں ایک ہمپیریشن کریں گے کہ سوراب گوڑ ملیر بینس کا لونی مواش گوڑ کے مقابلے میں یہاں بینس قیمت زیادہ ہے یا کم ہے گاہوں کی بیلوں کی تو یہاں پہ جو جانور ہیں ان کی قیمت آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کی چاچا پرائس بتائیے کہ کتنی ہے ایک ساٹھ مانگ رہے ہیں ایک چالیس میں دے دیں گے اچھا ایک ساٹھ مانگ رہے ہیں ایک چالیس تک آپ دے دیں گے اور یہ جو ماشاءاللہ خوبصورت ہے اس کا دو مانگ رہے ہیں دو لاکھ مانگ رہے ہیں ڈیڑھ میں یہ دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سارا لاٹ یہی لگا ہوا ہے کہ دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ آپ مجھے یہ بتائیں جہاں پہ ایک لاکھ تک کا ہو ایک لاکھ دس تک کا ہو سستے بھی ہوں ٹھیک ہے ہوں کہ ٹھیک ہے یہ نائنٹی نائنٹی فائر نائنٹی نائنٹی فائر یہ تو آپ فائنلی کتنے تک کا دیں گے بارش ہو رہی ہے اور بارش میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جی پچاسی میں پچاسی تک آپ دے دیں گے ٹھیک ہے میں آگے بڑھتا ہوں آگے کے بیوپاروں سے لیٹ لیتا ہوں بہت شکریہ آپ آگیا بارش آگئی بھائی اور ٹرینڈ وینڈ بھی ہوا لے گئی ہے تو دیکھتے ہیں یہاں کے پرائس کیا ہیں ساری منڈیاں تو ہم نے چھان ماری ہیں یہی منڈی رہ گئی تھی اس کو بھی دیکھتے ہیں آج پورا کرتے ہیں جی یار اس کی کیا پرائس لگائی آپ نے یہ کیمت بڑی ہائی چل رہی ہے یہاں پہ ایک بیس مانگ رہے ہیں ایک لاکھ ہائنلی کتنے تک دیں گیا نائنٹی فائیف تو کتنے جانور آپ نے نکال دی آپ تک کتنے کی رینج تک نکال لے آپ لوگ سے اوپر کی نکال لے تو آپ کی ایک ہی جانور رہ گیا یہ تین جانور رہ گیا چار نکال لی ہے آسا یہ تین رہ گئے ٹھیک ہے دو تین اس کی کیا پرائس لگائی جو بیٹہ ہے یہ جو بیٹھا ہے اس کی پچانوے پچانوے مزار فائنلی کتنے تک دیں گیا بائینل اسی ہاسی ازار نمبر کیا ہے آپ اکیلے ہوتے ہیں یا بھائی ابو وغیرہ بھائی کا نمبر ہے چلیں ٹھیک ہے یہ ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی بوندیں برس رہی ہیں اور یہ اپنے ٹینڈ وغیرہ سٹ کر رہے ہیں تاکہ بارش میں ان کی مویشی خراب نہ ہو دو لاکھ چالیس کا فائنل سرکار دو لاکھ چالیس کا فائنل ہے ساڑھے تین لاکھ کا بتا رہے ہیں اور دو لاکھ چالیس دو لاکھ ساٹھ تک دیکھتے ہیں ہاں بھائی آپ لے لیا آپ نے لینے آئے ہو ہم بھی ہم تو بھائی یہاں کے ریڈ بتا رہے ہیں کیا ریڈ دی جی تو وغ دیکھ رہے ہیں یہاں مہنگ ہے یوٹیوپر ہے نا ہاں ہاں جی بھائی پسند آیا آپ کو آپ نے وغ وغیرہ بھی دیکھ لی اس کی نا کیوں نےronsاrä سب یوں خبھ سام آیا پسند نا ماشا اللہ جی میب بھائی میرے بھائی آپ ہیں نا بھائی آپ بھائی پسند Init Jer ate آپ پسند رہی ہے آپ گے گی آپ گonen ہے یہ وایک بات ایک بات ایک ساٹھ ایک بھائی ایک لاکھ ساٹھ آزار میں بھائی نہیں دے رہے بھائی ایک ساٹھ بھی آپ نے مناسب لگائے ہیں زیادہ نہیں اچھے ہیں چلے نہیں آپ نے دام صحیح لگائے ہیں بہترین پرائس لگائی ہے آپ نے اور یہاں کتنا ہے اس کا لاکھ لاکھ گلاٹ لگی ہوئے ساری فائنل یا آپ کتنا ہیں فائنل فائنل ایک لاکھ کوئی لچک نہیں ہے بس اور زیادہ نہیں اسے ریٹ لیتے ہیں لیاری کائے منڈی میں ایک ایک بیو پارس ہے اس کے پرائس کیا لگائی ہے آپ نے ڈھائی لاکھ ڈھائی لاکھ ڈھائی لاکھ آگے کے دو بیس اس کے دو بیس تو یہ ایک ہی پرائس ہے بھٹا دام ہے یا کچھ کم کیا دو بیس سے آپ کتنے تک آ جائیں گے ستر ایسی تک ایک ستر ایسی تک ویری گوڈ یار بہت اچھی منداری والی بات کیا آپ نے دو تین ازار والی جو بات کر رہے ہیں تو وہ تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا ان کی طرف ویری گوڈ آپ کے پاس کوئی ہے جو ایک لاکھ دس یعنی فائنل ایک لاکھ تک کے خوبصورت یہ آپ نے جیسے کہا ایک لاکھ ستر تک میں دے دوں گا اس طرح کوئی ہے جی بھائی ایک لاکھ نکس کا دے دیں گے اور یہ واقعی ایک لاکھ تین ہزار تک باقی سب بچڑیاں یا یہ ایک لاکھ جو تیس آپ بتا رہے ہیں اس کے ایک لاکھ تین نہ فائنل آپ بڑا بارگیننگ والا ہے مول کریں گے ہم ڈیڑھ لاک روپے اس کے اچھا دس بیس کم کر کے تیس کا تیس پچیس تک کا دے دیں گے زیرو ڈبل تری فور سینتیس پچیس ایک سو اکتیس بہت شکریہ سر آپ کا بھئی آپ نے کتنے دام لگائے ہیں ایک ساٹھ مانگ رہے ہیں آپ نے ایک ساٹھ لگائے ہیں اچھا یہ کتنے مانگ رہے ہیں بھائی ایک لاک ساٹھ کتنے مانگ رہے تھے دھائی اور یہ کہہ رہے ہیں ایک ساٹھ سوڈا بنانے والے کریں تو آپ تھوڑا نیچے آ جائیں تھوڑا یہ اوپر چلے جائیں نہیں بانتے تھوڑا تھوڑا میں نے نیچے کریں ایک ہی بات کرو میں بھی ایک بات کرو میں نے ایک نوے کر دیا ٹھیک ہے اب یہ ایک ساٹھ پٹ کے ہوئے ہیں آپ لوگوں کتنی مطلب کوئی رینج ہے تو دینے والی بات کرو تو بسمیلا کرو سوڈا بنا لو بھائی جان ویڈیو بھی بن رہی ہے اوپر بھی چلی جائے گی آپ کی یہ ایک لاکھ سے اٹھ سے ایک پینسٹھ ہو گئے اور بولیں میری طرف سے پانچ اٹھ آپ کی طرف سے یہ تو پھر سوڈا نہیں بن رہا یہ تو پھر بھاگیں گے یہ سی جائیں گے نہیں نا یار یہ ایک نیچر بھی ہوتا ہے اب لیاری ہے تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں کے لیاری بھائی بنیشری سخت ہے بتا دیا بس فکس ہے پرائس بھائی آپ سوڑا لچک دکھائیں ڈائی لاکھ سے آپ ساٹھ ہزار نیچے تو آئے ہیں وہ تو آپ پہ وہ ایک ساٹھ پہ بھی اچھے دام لگا رہا تھا بھائی اونر صاحبان آرام فرما رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کورشی پر شہ رہا ہے اور ایک نیچر پائی پہ یعنی آپ اتنا کام کریں کہ آپ اتنا تھک جائیں کہ آپ کو پھر جنوری خود سے نید آنے لگے فیزیکلی ورک کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں نیچرلی تو ہم اتنا کام کریں یہاں پہ یہ مبیشری ونڈی میں کام کرتے ہیں تو پھر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کپس ہو گئے اس کی کرنٹ ایگزیمپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ ستر آزار بچڑی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی تو یہاں پہ لینے خریدنے آ رہے ہیں کون سوالہ پسند کیا ہے کیا پرائس چل رہی ہے چاچا آپ کی ماشاءاللہ بچڑیاں تو جا بھی رہی ہیں آپ کی کیا لیائری گائے منڈی بچڑیاں یہاں بہت ہیں اس کمپیرڈ ٹو بیل وغیرہ نا کیا پرائس ہے اس کی اس بچڑی کے دو دس کے مول ہیں فائنل ایک سانٹ کی دینے کی ہے ماشاءاللہ ساڑھے تین منڈ کی بچڑیا ہے اوپر یہ چار منڈ کی تقریبا ایک صورت بچڑیا ہے دانتوں میں دو ہے یہ دانتوں میں دو ہے ایک لاکھ سانٹ ازار ایک لاکھ سانٹ ازار دو دس کا مول کر رہے ہیں ایک لاکھ سانٹ تک دے دیں گے فائنلی آپ اس سے بھی نیچے اس سے اور نیچے نہیں آئیں گے اچھا یہ ساتھ والی بھی کبھی ہے یہ ریٹ اس سے وزن والی بھاری بچڑیا وہ بھی لے جائیں اس کی کیا پرائس ہے یہ فائنل ایک لاکھ سی ازار روپے میں دیں گا دو دانت کی بچڑی ہے ماشاءاللہ دو دانت کی بچڑی ہے بچڑی ہے بڑی بچڑی ہے یہ بھائی محنت کر رہا ہے بھائی بھائی ادھر آئیں یہ اسے کہتے ہیں محنت اسے کہتے ہیں مردان کی جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتا ہے کتنے جانور بیچ چکے ہیں ماشاءاللہ دس ماشاءاللہ کتنے ایوریج آپ نے کتنے لاکھ تک کے بچے ہیں لاکھ ایک لاکھ ان کے پاس ہمیتہ بچڑی دیکھا ہے منڈی کا سب سے ہنچا بیل دیکھا ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہے بکرا منڈی ہے بکرا پیڑی لیاری منڈی اور اس کو آپ نے کیا نام دیا ہوئے اس کا نام ہے سب سے ہنچا بیل ہے آپ اس کی بندے کی ہائٹ دیکھ سکتے ہیں چھے فٹ سے تو اس کی ہائٹ زیادہ ہے اور یہ اس کے چھے فٹ آٹھ ہنچ ٹھیک ہے اور یہ اس کے مقابلے میں ساتھ ہے بھاو بلی میں جو آپ نے دیکھے تھے مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے تو آپ پیچھے تک آپ دکھائیں اس کی ہائٹ کافی ماشاءاللہ بہت ہیوی بولے یہ لیاری میں اور اس کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے امیتہ امیتہ بچن تو امیتہ بچن موجود ہے بھئی اگر کوئی لینے آتا ہے شوک سے اور گھر میں پالنا چاہتا ہے تو لے جائیں یہاں پہ کیا پرائس کیا دام لگائے ہیں اس کے گبر بھی ہے ڈھائی لاکھ ڈھائی لاکھ روپے آخری فائنل کتنے تک چھوڑیں گے آپ دو لاکھ لیاری گائی منڈی اور جس طرح ہم نے آپ کو امیتہ بچن دکھایا ہے یہ اب گبر ہے نا یہ گبر گبر تو یہ بھائی ہیوی جانور ہے یہاں کا اور انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے گبر تو دیکھتے ہیں سامبا کا گبر تھوڑا سی اس کی کیٹ واغ کو ہمیں دکھائیں گبر کے واغ دیکھ لیں بھائی چلیں تو لیاری گائی منڈی کی تمام تفصیلات اس ویڈیو میں شامل ہیں آپ آگے بڑھ کر دیکھتے رہیں گے یہ ہے گبر اور اس کی تمام صورتحال تمام تفصیلات لیاری کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھائی اس کی کیا دم لگائی ہوئے ہیں چار لاکھ چار لاکھ روپے چار لاکھ فائنلی آپ کتنے تک چھوڑیں گے اس کو تین لاکھ پچاس تک اس کی کیا پرائی دم لگائی ہوئے ہیں چار لاکھ اس کے بھی چار لاکھ تھے آپ نے ساڑھے تین لاکھ کا فائنلی آپ چھوڑیں گے یہ کتنے تک دے دیں گے یہ بھی اتنے تک دیں گے ساڑھے تین لاغ تک آپ کے پاس کچھ ہے نہیں یا ایک لاکھ دس نبیہ ہزار والے یہ جو بچڈیاں یہ کتنے گئے یا بھی ایک نبیہ کی ایک لاکھ نبیہ ہزار تین لاکھ ر sociedade برابر والی بھی تین لاکھ کی لیاری کا سلطان یہ جی یہ راہ لیاری کا سلطان اس کی کیا پرائز ہے ڈائی لاغ روپی نام بڑے پیارے پیارے رکھے ہیں کسی کا گبر کسی کا مطب کسی کا رانی کوٹ گرانی جی آپ نے کوئی کترینا کیف نام بتایا تھا وہ کائیں کترینا بھی پالی یہ دیکھو بھائی بھارت کی کترینا بھارت کی کترینا نام بڑے پیارے آپ نے رکھے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ نے دام بھی پیارے رکھے ہوں گے کیا پرائس لگائی اس کی ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ہیوی بول ہیں ہیوی جانوار ہیں سارے ان کے یار چہرے دکھا دو اس والے کا لال والے کا جی اس کی کیا دام لگائے ہیں اس کی بیٹھائی لاکھ چار لاکھ چار لاکھ فائنلی آپ کتنے دکھا چھوڑیں گے ساڑھے دین دو دانت ہے دو دانت ہے مستی بہت کر رہا ہے یار یہ کل اترا ہے نا کل اترا ہے تو آپ کا مال کان سے آیا ہے سایوات باول پور سا ساتھ والا دکھائیں جی یہ اس کا کیا نام رکھا ہوا چھوٹا ڈون چھوٹا ڈون واؤ دوباردس اس کی کیا پرائس ہے چار لاکھ چار لاکھ چار دانت ہے کیا پرائس ہے اس کی ایک ستتر ایک لاکھ ستتر ہزار فائنلی آپ اسی تک کا چھوڑ دیں گے مجھے نہیں بابا بلکل بھی نہیں ایک پکر اوپر کی پاتھ ہے ایک بانچ ایک چالیس ایک بانچ بے بھی نہیں ایک لاکھ چاریس فائنل ہے آپ نے نہیں دیا فائنل پارٹی کی اتنے دکھئی لے گئی ہے لگنے والے بہت ستر والے تھی ہیں اسی والے لاکھ والے دس والے بیس والے ایک تیسا بھی لگے ایک تیسا بھی لگے آپ نے نہیں دیا بھائی کیا ہو گیا تمہیں لیاری ہے بھائی غریب لوگ رہتے ہیں یہاں پہ ایک لاکھ اسی نبے تک کا چھوڑیں گے فائنل ایک دام ایک کتنے تک کا لینے آئے ہیں ایک ساٹھ میں چھوڑیں گے ایک لاکھ ساٹھ میں ایک لاکھ ساٹھ تو بہت زیادہ ہیں چلیں پچانمے آزار ایک لاکھ اس کی کیا پرائس ہے چلیں یہ بھائی بھائی اس کی کیا دام لگائیں بھلاو یہ لوگ نہیں آئیں گے بھلاو یہ لوگ کو بھلاو یہ لینے آئے ہیں میرے ساتھ پارٹی ہے دو لینے دو لینے بعد دینے والی کرو تو ہم اٹھا لیں آپ سے بتائیں یہ دو لاکھ اسی کا ہے یہ کام کرو یہ دونوں دو لاکھ میں دے دو یہ اور یہ یہ اور یہ ملے گا کتنے تک کا دیں گے آپ دونوں مل بانڈ کے آپ کریں تو کتنے تک کا دیں گے دونوں آپ کتنے تک کا چھوڑیں گے آخر یہ والا فائنل ایک پچاس ایک لاکھ پچاس تک اس سے نیچے نہیں آئیں گے آپ کس نے پٹی پڑھائی ہے آپ کو یہاں مہنگے بیچ رہے ہیں بہت زیادہ مہنگے پرائس چل رہی ہے یار چا چا یہ بتاؤ بھائی جان میری جان اس کی پرائس کیا ہے دو لاکھ فائنل آپ کتنے تک کا چھوڑیں گے اس سے نیچے نہیں آئیں گے چلیں بھائی آپ دیکھ لیں یہ لیاری گائے منڈی ہے اور یہاں کے پرائس ہیں آپ کو میں آج دکھانے آیا ہوں سوراب گھوڑ سے لے کر آیا ہوں یہ ایک بھائی آلیس میں میں نے لیا ہے اور یہاں پہ میں ڈیڑھ لاکھ کب بیچوں گا ہم خود مانا کر رہے ہیں سب کو کہ بھئی آپ سوراب گھوڑ نہیں جائیں وہاں پہ وہاں پہ حسن کا بازار ہے میلہ ہے وہاں حسن کی پرائس ہے مویشی کی پرائس نہیں ہے اگر آپ وہاں سے خرید کے لیاری میں بیچیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے خوبصورت ہے تو یہاں تو کوئی خوبصورتی دیکھنے نہیں آرہا نا ہے بھائی یہ بھائی آئے ہیں اپنے لیے قربانی کا ان کو جانور لینا ہے ان کو خوبصورتی دھوڑی دیکھنی ہے لیاری کی آپ سطح کو دیکھ کے فیصلہ کریں نا آپ نے ایک بیاری میں بڑا مہنگا لیا ہے اور آپ بیٹھے میں ادھر آپ اس کو سوراب گھوڑ باندھے تو اس سے اچھا ملے گا آپ کو پرائس دام ایک لاکھ ایک لاکھ چودہ ایک لاکھ چودہ یہ جو آپ نے ساتھ میں کھڑی کی ہے یار یہ بتاؤ کہ یہ جو لیاری منڈی ہے یہ اتنی مہنگی کیوں ہے ساتھ میں یہ والا کس کا ہے آپ کا ہے یہ کتنے تک اچھوڑیں گے یہ بھی بچڑی ہے یہ اچھا یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ یہ کوئی ٹرنٹ چل پڑا ہے کہ سارے بچڑیاں لے رہے ہیں بیل نہیں لے رہے آشکل بچڑی کا ذائقہ لگتا ہے اچھا ذائقہ اچھا ہوتا ہے اس لئے لوگ بچڑی لینا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی کیا پرائس ہے یہ والی ہے اس کے ایک پچیس ایک لاکھ فائنل آپ کتنے تک چھوڑیں گے ایک پچیس سے روپیاں کم نہیں کریں گے ایک لاکھ پچیس سے آپ ایک روپیاں کم نہیں کریں گے سلیں بھائی یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ ہے لیاری بکرا پیڑی لیاری ڈائی منڈی یہی ہے نا لیاری موشی منڈی ہے یہ اور یہاں پہ پرائس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ پچیس سے ہم نیچے اس کو آنے نہیں دیں گے اور یہ والی ایک لاکھ تیس ہزار اس سے نیچے ایک روپیاں بھی نہیں دیں گے چلے آگے بڑھتے ہیں آپ کو تفصیلات دکھاتے ہیں کیا نام کیا آپ کا زفر بھائی زفر بھائی کان سے آئے ہو ہم دادو جلیس دادو جلیس آئے ہیں یہاں پہ بچویں بیچ رہے ہیں جی جی تو یار یہ آپ نے کیوں چوز کیا کہ آپ لیاری مارکیٹ جائیں آپ بھائی جان ہم ہر سال ادھر آتے ہیں ہر سال ادھر آتے ہیں اس لیے تو آپ کچھ بتائیں گے کہ اس سال یہ بھائی کہہ رہے ہیں ایک لاکھ تیس سے ہم نیچے نہیں دیں گے یہ والی تو کیوں اس سال اتنی مہنگی ہے یہ لیاری مارکیٹ مہنگائی اس سال سال بڑھتی جا رہی ہے بڑی ہے بے شک بڑی ہے میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بے شک بڑی ہے مہنگائی لیاری مارکیٹ تو ہوا میں چل رہی ہے بھائی آسمانہ پہ کیوں بھائی جان مہنگائی ہے اس لیے مہنگائی بڑھ گئی ہے پیچھے بھی مال مہنگا مہنگائی ہے ہم کو خرجیں بڑھ گئے ہیں یہ تین کھولیاں ہیں پچاس ہزار کی تین کھولیاں ہیں ٹھیک ہے پیسے چھوٹے چھوٹے خرجیں بناو تو یہ جنور کے ہی اوپر آئے گا نا وہ تو آپ کی بات بلکل دروست ہے کہ آپ خورے کے پیسے بھی لگا رہے ہو آپ کونڈے کے پیسے بھی لگا رہے ہو پھر آپ پلات کے بھی لگا رہے ہو انٹری بھی لگا رہے ہو پولیس کو بھی دے رہے ہو یہ سا رہا خرجیں جو بھی تنبو شنبو دے رہے ہو یہ پھر اگر آپ کو یہ شاٹھ آزار کی بڑی ہے تو پھر اس کے سارے خرچے پڑھ کے ایک لاکھ تیس ہزار پہ یہ فائنل پہنچ جا ہے یہ سارا خرجیں جو بھی اس بچنوں کو تو اوپر آئے گا نا ٹھیک ہے بھائی یہ بھائی آپ کو فائنلی بتا دیا کہ لیاری مارکیٹ کیوں مہنگی ہے اس کے پیچھے خوروں کی پرائس ہے کنڈوں کی پرائس ہے اس کی خورا کے تنبو ہے راستے میں چونگی پہ ہے پھر ہر چوکی پر ہے پھر اس مارکیٹ میں انٹرنس پر ہے میں نے یہاں دیکھا ہے کہ تمام جتنی بھی منڈیا لگی ہوئے ہیں اس سے یہاں پہ پرائس کنڈی کی پرائس بھی سستی ہے سوزوکی پہ پارکنگ پہ بھی انٹرنس نہیں ہے جانور کا اندر داخل کرنے کے آزار روپے ہیں سب سے سستے ہیں یہاں پہ پہ پیچھے بھائی آپ کا آزار روپے بتا رہا تھا کیا دو آزار روپے تو سب سے زیادہ مہنگا جانور داخل کرنے کا اس منڈی میں دو آزار سو راپ گوڑ میں بھی اٹھارہ سو روپے ہے دو سو روپے ادھر زیادہ ہے اسی لیے یہاں پہ مارکیٹ بھی زیادہ ہے لے لیا بھائی کتنے کا ایک سولہ ایک لاکھ سولہ ہزار کا ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بھائی لیاری گائی منڈی اور یہاں کے سودے ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلیں تینکیو سودہ بناتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سودہ بندہ بھائی کیا پرائس لگائی تھی بھائی نے بچی کی ایک پچھ پنٹ آپ کتنے تک آگئے ہو ایک چالیس ایک چالیس بھائی کہاں ہیں میں نے اس کے چالیس نہیں ہے اس کے زیادہ اس کے کام ہے اس کے پچیس تک بولیں بھائی بھائی کہاں ہیں بھائی آج آو نا بھائی شاہد بھائی آج ہے نا آپ آج ہو بھائی شاہد بھائی شاہد بھائی شاہد بھائی تو یہ ایک پچیس کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ ہم ایک بیس بول رہے ہیں بھائی ایک لاکھ تیس ازار فائنلی آپ کتنے تک چھوڑیں گے ایک بچیس میں جی آپ تھوڑا سا بھائی آپ کتنے سے اوپر آئے آپ نے کتنے بولے تھے سٹارٹ میں ایک لاکھ دس سے آپ ایک لاکھ بیس پہ آگئے ہیں اس بچی کے اور اس کے انساب آپ کرو چھوڑ رہے ہیں آپ اپنی آپ کی چیز ہے آپ خود پرائس لگائیں پانچ ہزار کی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی دان دکھاؤ دان کیا پرائس کیا بتا دی بھائی فائنلی کچھ اوپر آیا آپ لوگ یہ بھائی بھائی ابھی پیسے دے رہے ہیں دے دو جو چلو سودہ بن گیا بھائی مبارک ہو آپ لوگوں کو مبارک ہو مبارک شاید بھائی ماشاءاللہ یہ آپ کی پانچ ہی بچی ہے نا پانچ ہی ہے نا جو آپ نکال رہے ہیں بھائی ایک لاکھ بیس میں بھائی نے ڈن کر دی ہے یہ ہمارا لیاری میں بھی سودہ بن گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ہر ویڈیو میں کوئی نے کوئی سودہ نظر آتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اس بچیا کا تھوڑا یار اس کی واق بھی کروا دے نا تک ہم اس کی واق دیکھ لیں تھوڑی واق دکھا دیں اندر لے کے چلو اس کو ماشاءاللہ چلا بھائی بھائی مست بچی ہے مست بچی ہے مست بھی دکھانے نہیں دے رہے دیکھو یہ کرو اس طرف سے آگا جو میں تھے لو کو دان جیگا ہے کہ آجا ہے یہ کہ بھائی, دان دیتے ہیں دان دے تھے، دان دیتے ہیں دان ہاں بھائی آوڑا بھائی ادھر 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 بھائی زفر بھائی زفر بھائی ا приним ادھر نہیں آرہا نا ادھر کرو اس کو ادھر دکھا دو زراف ایک منٹ لیے ایک منٹ ادھر دکھا دو ادھر یہ دو دانت ہے بھائی ماشاءاللہ دیکھ لیے چلو اگر آپ لوگ کو لیاری بکرا منڈی لیاری مویشی منڈی آنا بھی ہے بکرا پیڑی آنا بھی ہے تو پھر آپ سیدھا جو نیچے پیڑی لگی ہوئی آخر میں یہاں آجائیں یہاں کے دام بہت ہی اچھے ہیں یہاں کی پرائیسز اچھی ہیں یہ بھائی بیٹھے میں زفر بھائی اور ساتھ میں بادشاہ صاحب اور ان کے پاس دام بہت اچھے ہیں اگر یہاں آنا بھی ہے ہم نے تو آپ کو بتایا کہ یہاں کے جو پرائیسز ہیں وہ کافی ہائی ہیں باقی منڈیوں سے مگر پھر بھی آپ یہاں آ رہے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ آئیں یہاں کے پرائیسز ان کے پاس مناسبیں باقی اوپر کی منڈی کے حساب سے ہم لگائیں مو دکھائیں اس کا ذرا سیدھا کریں شہری کی طرف کریں کھول کے لے آو یار ادھر بیانہ بھی پکڑا رہے ہیں بیانہ بھی نہیں لے رہے ہیں سبر کرو بات تو کریں ہم سودا تو بنائیں پہلے بھائی اس کی کیا دام لگائیں آپ نے بچڑی ہے جی کیا پرائیس ہے ایک لاکھ دس ہزار بھائی آپ لوگ لینے آئے ہو نا جی پرائیس لگائیں آپ کتنی ہم لوگ نے اس کی بھائی لگائی ہے پینسٹ پہلے بولیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے پینسٹ بول دیئے نا پینسٹ بول دیئے جی بھائی بھائی یہ مال پیشے سے بھائی بلکل مال مہنگا ہے بات دراصل صحیح ہے آپ تھوڑا کم ہو یہ بھی تھوڑا کم ہو زیادہ ہوں گے تو اس طرح ہم سودا بن جائے گا آپ دونوں کا پرائیس آپ کی بن جائے گی بھائی آپ پینسٹ سے تھوڑا اوپر آئیں پینسٹ سے دیکھو ہماری ارینج پینسٹ تک تھی ٹھیک ہے ہم لوگ نے بھائی کو بول ہے پانچ ہزار بیانہ لے لو پینسٹ ہم مور لہا دیتے ہیں ہم لوگ کی ارینج ستر تک ہوئی ستر ہزار روپے آپ دیں گے ستر بھائی نے بولا میں اسی میں دوں گا پچاسی تک پہ یہ قسم کھا کے ستر پیٹ کھڑے نہیں نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ پچاسی پیٹ کے ہوئے اور یہ ستر پیٹ کے ہوئے اس نے اسی بول دیا اسی بول دیا آپ ستر میٹ کے ہوئے بھائی اگر آپ میری بات رکھنا چاہیں اور آپ بھی رکھنا چاہیں تو سودہ بنا لیں پچھتر میں دے دے ان کو پچھتر میں دیں گے آپ چلیں بیانہ دیں بھائی جی پچھتر میں بھی نہیں دے رہے آپ نے مجھ پہ چھوڑا ہے آپ نے کہا آپ جو کریں گے اسی پہ کیوں اٹکے ہوئے ہیں مووی پہ بات نہیں نا سچی بات ہو رہی ہے لائف چل رہی ہے بسم اللہ کریں میری جان مہنگا ہے نہیں نہیں سودہ بنانے والی بات کر رہے ہیں آپ پچتر پہ آگئے ہو نا پچتر پہ آگئے ہو نا پکی بات ہے نا رن ہے پچتر پہ بھئی اب آپ بات رکھ لیں نہیں پچتر پہ بھی نہیں دیں گے تو اسی سے کتنا کم آئیں گے تاکہ یہ لینے والی بات کریں میں نے ایک دس بولے بلکل ایک لاکھ دس بولے آپ نے پچانمے تک آئے پھر پچاسی پہ بھی آگئے پھر اسی پہ بھی آگئے بھائی ابھی تک تو آپ اسی بیٹھ کے ہوئے تھے جی نہیں یہ مہنگی ہے یہ سچ میں مہنگی ہے آپ اس مارکٹ میں یہ مہنگی ہے اگر آپ لوگ گھر پہ بات کر لیں مشورہ کر لیں بھائیوں کے ساتھ مشورہ جو ابھی ہم لوگ کی ستر تک کی ارینج تھی ٹھیک ہے ہم لوگ نے پچتر تک آپ نے بولے تو سودا بن جگہ دیکھو نا ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ کے بھائی ساتھ آیا ہوں اس نے بولے کہ پسند آگی ہے ترسیلے ہم لوگ بول رہے ہیں وہ تو بھائی مووی میں بولا تھا کہ میں پچتر جلو ڈن ہو گیا پھر اس کے بعد بیانہ دینے کی بات آئی پھر فائنلی آپ کتنے تک دے دیں گے وہ بھائی تو آپ کو بول رہا ہے کہ آپ نہیں پچاسی پہ آپ دے دیں گے پچانوے یہ جو آپ نے ابھی ہسی ہزار روپے بھائی نے ہسی بولے تم پاغل ہے کیا تم پاغل تھا کیا تم سیڈ نہیں دھانا اچھا آپ صحیح صحیح اس کے فائنل پچانوے اس سے کم نہیں ہوگا نبے تک بھی نہیں ہوگا چلیں جی تو آخر کتنے تک چھوڑیں گے ایک بیس تک دیں گے ایک لاکھ بیس تک آپ کتنے تک کی بشری دیں گے یہ والی یہ والی یہ والی دیں گے پچھتر آزار ماشاءاللہ یار اگر آپ سے ایک بارگیننگ والا جو آئے اور آپ سے کہے کہ نہیں یہ جو سات والی ہے یہ کتنے کی دیں گے یہ والی یہ اسی تک کی دیں گے اسی تک کی دیں گے ٹھیک ہے اور یہی سات والی یہ والی دیں گے ایک دس تک کی ایک لاکھ دس اور سات میں جو ہے وہ نبے تک کی دیں گے نبے تک کی دیں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس بشریوں کی پرائس بھی اچھی ہے آپ اپنا نمبر شیئر کریں لیاری مارکٹ اگر کسی نے آنا بھی ہے تو سیدھا آپ کے پاس آئیں جی یہ بہت شیئر کریں نبے تک کی دنسو چورتہالیس زیرو تینسو چھوالیس دو سو بیس دو سو بیس اٹھار سو پورا اٹھار سو پورا اٹھار سو اٹھار سٹھ سو سکس ایڈ ڈبل جیرو ٹھیک ہے بہت شکریہ لیاری بکرہ پیڑی کا آخری کونہ ہے اور یہاں پہ آخری کے تمام ریٹس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے بھائی آپ اپنے ریٹ بتاؤ گے یہاں کے آخری کونہ یہ یہ کتنے کی ہے یہ پینسٹ آزار کی فائنلی کتنے تک دے دیں گے آپ پینتالیس تک آپ دے دیں گے ٹھیک ہے اور یہ والی یہ جو بیل ہے اسی فائنلی کتنے تک دیں گے ستر پینسٹ تک دے دیں گیا ٹھیک ہے بارش کا امکان ہے نا ابھی بیچ میں بارش ہو رہی تھی پھر رک گئی یہاں پہ یہ کتنے کا ہے ساٹھ اچھا کچھ اس سے کم ہے تیس چالیس والا ہے پینٹالیس پچاس وہ دکھائیں وہ دکھائیں کون سے وہ سامنے اچھا جی یہ ہے بکرا پیڑی اور یہ میں ویشی منڈی ہے میں اوپر جا رہا ہوں پل سے اوپر سے آپ کو ویو دکھاتا ہوں کہ اس مارکٹ کا اوپر سی ویو کے ساتھ ہے تو آئیے میرے ساتھ چلیں بھائی لیاری ایکسپریس ویے کے اوپر میں آ گیا ہوں اس راستے سے اور آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ بکرا پیڑی ہے تو یہاں کی تمام صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ مویشی منڈی لگی ہوئی ہے بھائی یہ کان سے آخر سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں تک آ رہی ہے آپ لوگ یہاں نظارے کرنے بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کرنے ٹائم پاس کرنے پیپر ویپر ہو گئے میٹرک کی کیا میٹرک دے دیا دونوں نے میٹرک کی دیئے دونوں نے ابھی ابھی دیئے اس لئے آپ انجوائی کر رہے ہو ٹیک ٹاک بنانے تو نہیں آئے ہاں پر شہلیں جی شہلیں جی شہلیں 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 جی یہاں پر جانور کرتنے کے لیے اور یہاں پر ہر جانور کے اوپر آدھ لپو ڈائی لاکھ دیم لاکھ کے درمیانی ہے ٹھیک ہے اور اس سے نیچے کوئی بات ہی نہیں ہے صحیح ہے میں آیا ہوں میرے کو یہ جانور پسند آگیا ہے کون سو آلا یہ جانور میرے کو پسند آگیا ہے صحیح ہے یہ اس کا کہہ رہا ہے ٹائی لاکھ روپے ٹائی لاکھ ٹھیک ہے دوہ لہک بیس chair دوہ لہک بیس ازار سے کم پے نہیں دیں گے ٹھیک ہے؟ تو بھائی آپ لوگوں نے بھی تو آگے دیکھے ہیں کوئی ایک ایسا ہو جو آپ کو پسند آگے یہ پسند آگے یہ ایک سامنے آگے بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بھی امنے مڈلیٹ لگا ہے مگر نہ ڈیڑ میں دیں گے نہ عیسی میں دیں گے دو لاکھ دو تیس دو چالیس تین لاکھ چار لاکھ بہت ہیوی چل رہی ہے مانڈی بہت ہی مہنگی چار دن ہوگا ابھی تک ہمیں کوئی جانور نہیں ملا تو آپ اور کوئی مانڈی کیوں نہیں گئے یہ قریب ہے ہمارے گھر سے اسی وجہ سے یہاں آتے ہیں تو یہاں تو آپ کو نہیں ملے گا اس سے اچھا ہے بھائی کہہ رہے ہیں بھائی نصیب کا سودا ہے آپ ایسے نہیں بولے بہت زیادہ میں آئی ہے آئی ہیں یہاں کے رہے ہیں آپ اوپر سے نیچے تک یہ آخری کونہ ہے لیاری گائی منڈی کا محیشی منڈی کا جسے بکرا پیڑی بھی کہتے ہیں تو میوہ شاہ بکرا پیڑی آپ کو کیا لگا یہاں پہ کوئی پرائس اچھی ہے پرائس سوڑی سی اچھی وہاں کی نصبت اچھی ہے کہاں کی نظر سوراک گوٹ کی نصبت باقی جانور مہنگا ہے